اسلام علیکم میں ہوں عزر بلوزادہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و آفیت ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکیشن بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ٹاپک ہے بیگر دینیبر پالیسیز بیگر دینیبر پالیسیز وہ پالیسیز ہیں جو ایک اسٹیٹ اپنے شورٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے فائدے کے لیے ایڈاپٹ کرتی ہے ایڈ دیکسپنس آف ادھر اسٹیٹ یعنی اس ان پالیسیز سے اس اسٹیٹ کو تو فائدہ بہت ہوتا ہے لیکن دوسرے اسٹیٹ کو ان پالیسیز سے نقصان ہوتا ہے جب یہی پالیسیز دوسرے اسٹیٹ بھی ایڈاپٹ کریں تو پھر انٹرنیشنل ایکانومی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور وہ پھر کرائسز کی طرف جاتی ہے آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ آپ گراؤنڈ میں بیٹے ہیں میچ چل رہی ہے اور میچ میں آپ کا جو ویو ہے سامنے بیٹا شخص آپ کی ویو کو بلاک کر رہا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کڑے ہو جاتے ہیں تاکہ آپ میچ کو صحیح سے دیکھ لیں تو جب آپ کی پیچھے بیٹا شخص ہے اس کا ویو بلاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی کڑا ہو جاتا ہے پھر اس کی پیچھے جو بیٹا شخص ہے اس کا ویو بلاک ہوتا ہے تو اسی طرح سب جب کڑے ہوتے ہیں تو پھر سب کو نقصان ہوتا ہے اور سب کا ویو پھر سے بلاک ہو جاتا ہے اسی طرح اسٹیٹس انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب اپنی فائدی کے لیے اپنی شورٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے ایسے پالیسیز ایڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرے اسٹیٹس کو ہارم کرتی ہیں بیگر تینیبر پالیسز کے جو مین فوکس ہے وہ اکنامک کرائسز ہیں یعنی اکنامک کرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیسے ہارم کرتی ہے تو وہ فوکس اکنامک کرائسز ہیں اس کا جو بیک گراؤنڈ اس کو لنک کیا جاتا ہے گریڈ ڈپریشن کے ساتھ کی ایسے پالیسیز گریڈ ڈپریشن کے اسباب بنیں لیکن جب بھی کوئی کرائسز آتا ہے کرائسز انہی پالیسز سے آتا ہے جب ایسے پالیسیز اسٹیٹس ایڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر کرائسز آتے ہیں تو اسٹیٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ پرسو انٹرسٹس ایڈ ایکسپنس آف ایڈرز یعنی اپنے انٹرسٹ کو تو وہ سرف کر دے ہیں لیکن اس سے دوسرے اسٹیٹس کا نقصان ہوتا ہے جب دوسرے اسٹیٹس کا نقصان ہوتا ہے تو پھر انٹرنیشنل مارکیٹ ایکانومی پھر وہ ٹرائسز میں چلی جاتی ہے تین پالیسیز اسٹائم ایڈاپٹ کر لیے اسٹیٹس نے 1920s اور 1930s میں ہے جس سے گریڈ ڈپریشن آیا یعنی کہتے ہیں کہ تین پالیسیز مین فیکٹرز تھے گریڈ ڈپریشن کے لیے جو سب سے پہلی پالیسی تھی وہ فسکل ڈیفلیشن تھا فسکل ڈیفلیشن یہ تھا کہ اسٹیٹس نے ایک اسٹیٹس جو ایک زبردست پراغرس کی طرف جا رہی تھی اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ایمپورٹس کو کم کر لوں لیس ایمپورٹس یعنی جو دوسرے اسٹیٹس میں ایمپورٹ کر رہا ہوں ان ایمپورٹس کو کم کر دوں تاکہ جو پیسے خرچ ہو رہی ہیں ایمپورٹس پر وہ بچ جائیں اور ان کو میں ڈومیسٹک انڈسٹریز پہ لگا دوں تو اس نے ایمپورٹس کم کر دیے اور ریڈیوز ڈومیسٹک ایکسپنڈیچرز جب ایمپورٹس کم ہوتے ہیں لوگ جو دوسرے اسٹیٹ کی چیزیں جو اس اسٹیٹ کو ان کی اسٹیٹ کو ایمپورٹ ہو رہی ہیں تو ان کی جب ایکسپنڈیچرز کم ہوتے ہیں تو ایمپورٹس بھی کم ہی تھا اگر ڈومیسٹک ایکسپنڈیچرز لوگوں کی جو خرید و فریخت ہے باہر کی چیزوں کی جب وہ باہر کی چیزوں کو کم خریدتے ہیں تو پھر اس اسٹیٹ کے لیے امپورٹ بھی کم کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے امپورٹس کم کر دیئے تاکہ وہ اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا دیں اس کی وجہ کیا تھی اسٹیٹس نے یہ سمجھا کہ اگر امپورٹس کو کم کر دیں تو پھر لو ویجز ہوتے ہیں یعنی ویجز کم ہوتے ہیں ویجز ڈیکریز ہوتے ہیں لوگ کم پیسے پر کام کرتے ہیں اس کی کیا پھر فائدہ ہوتا ہے انہوں نے سوچا کہ اگر ویجز کم ہوں گے تو اسٹیٹ کی کیپیبلیٹیز ہیں وہ پھر انکریز ہوتے ہیں انہوں نے پھر لو ٹیکسز لگا دیئے کہ جو ڈومیسٹک انڈسٹریز ہیں یا ڈومیسٹک پروڈکٹس ہیں انہوں نے ان پر لو ٹیکسز لگا دیئے تاکہ لوگ اسٹیٹ کی اپنی چیزیں خریدیں بنسبت ان چیزوں کو جو دوسرے اسٹیٹ سے امپورٹ ہو رہے ہیں یہ ایک پالیسی ایسی تھی جو گریٹ ڈپریشن کا سبب بنا لیکن صرف یہی ایک پالیسی نہیں تھی دوسری پالیسی یہ تھی کہ کرنسی ڈیولیوشن یعنی اسٹیٹس نے اپنی کرنسی کی جو قدر ہے قیمت ہے وہ انہوں نے کم کر دی اس کی وجہ کیا تھی اسٹیٹس نے ایسا کیوں کر دیا انہوں نے اس لیے کیا کہ تاکہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ چیپ ہوں جو چیزیں وہ دوسرے اسٹیٹس کو بیچ رہی ہیں ان چیزوں کو وہ دوسرے اسٹیٹس کو کم پڑ جائیں اگر ایک شر ٹین ڈالر کی ہے تو دوسرے اسٹیٹس کو وہ ایٹ ڈالر کی پڑ جائے تاکہ وہاں پر وہ کم قیمت میں اپنے لوگوں کو بیچ دے تو پہر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایمپورٹس تو انکریز ہوتے ہیں اس کی ایمپورٹس کی قیمتیں زیادہ ہوں گے لیکن جو وہ اسٹیٹ انہی پروڈکٹس کو اسی پروڈکٹس کو جب وہ ایمپورٹ کرتی ہے جب وہ اپنے لوگوں کو بیچتی ہے وہ کم کی بیچتی ہے اگر وہی پروڈکٹ جو وہ خود اپنی سٹیٹ میں اس کی اپنی انڈسٹریز اگر اسی پروڈکٹ کو پروڈیوز کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی قیمت اس ایمپورٹڈ چیز سے پھر بڑ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی چیزیں کم بکتی ہیں اور ایمپورٹڈ چیزیں پھر وہ زیادہ بکتی ہیں تو سٹیٹس نے اپنی کرنسی ڈیولیوشن کی تاکہ ایکسپورٹڈ چیزوں کی قیمتیں وہ دوسرے سٹیٹس کو کم کر دیں تو پھر اسی کیا ہوا کہ ایکسپینسیو ایمپورٹس یعنی چیزوں کی قیمت دوسرے سٹیٹس کو کم پڑ جائیں تاکہ یہ اپنی ایکسپورٹس کی کیپیبیلٹی کو بڑھا دیں لیکن تیسری پالیسی تھی پروٹیکشنیزم کی اس کو ریزلٹ کہتے ہیں گریٹ ڈپریشن کی کہ پروٹیکشنیزم گریٹ ڈپریشن کی ریزلٹ ہے یعنی خاز نہیں ہے اس کی مثال یوں لے جی کہ جو دو پالیسیز سٹیٹس نے ایڈاپٹ کر لی انٹرنیشنل ایکانومی کی طرف گئی تو پھر پروٹیکشنیزم سٹیٹس نے ایڈاپٹ کی پروٹیکشنیزم کیا ہے پروٹیکشنیزم یہ ہے ان سیمپل ورڈز کہ ایک سٹیٹ اپنی ڈومیسٹک انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈومیسٹک ڈومیسٹک پروڈکٹس کو بیشنی کے لیے پھر وہ اپنے جو امپورٹس ہیں دوسرے سٹیٹس سے ان امپورٹس پر وہ ٹیریف لگا دیتی ہے تاکہ جو ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے وہاں پر وہ اپنی ملک میں جو بن رہی ہے اسی چیز کو پھر وہ لوگوں کو بیشنے اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ اگر ایک سٹیٹ اگر وہ ٹی وی بنا رہی ہے دوسرے سٹیٹس سے اگر وہی ٹی وی اگر آتی ہے تو لوگ اس کو لیتے ہیں کیونکہ اس کی قیمت کم ہے تو پھر کیا کرتا ہے اسٹیٹ کیا کرتی ہے اسٹیٹ اس ٹی وی کی قیمت پر وہ ٹیکس لگا دیتی ہے یعنی ٹیریف لگا دیتی ہے اس کی امپورٹس پر تو پھر وہی ٹی وی اس کی ڈومیسٹک ٹی وی ہے ڈومیسٹک انڈسٹریز جو ٹی وی بن رہی ہے اس کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں لوگ وہ اپنے اسٹیٹ کی اس پرڈکٹ کو اس ٹی وی کو خریدتے ہیں بجائے اس امپورٹی ٹی وی کے کیونکہ ان کو سستی پڑھ رہی ہے تو پھر وہ جو ڈومیسٹک پرڈکٹس ہیں ان کی کنزمشن زیادہ ہوتی ہے پروٹیکشنزم سے کیونکہ اس چیز کی قیمت تو زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریزلٹ ڈپریشن کا ایک ریزلٹ ہے ایک کاز نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے مزید جو گریڈ ڈپریشن تھا اس کو مزید سٹرنسل کر دیا اور وہ گریڈ ڈپریشن پریویل کرتی رہی تو آج کا ہم اپنا یہ ٹاپک یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں یعنی ایسے پولیسیز جنہیں بیگر دینیبر پولیسیز کہتے ہیں وہ انٹرنیشنل ایکانومی کو کرایسز کی طرف لے جاتی ہیں ایک سٹیٹ اپنی شورٹ ٹرم فائدے کیلئے انٹرسٹ کیلئے ایسے جب پولیسیز ایڈاپٹ کرتی ہے تو دوسرے سٹیٹس کو اس پولیسیز یا ان پولیسیز سے نقصان ہوتا ہے اور پھر سٹیٹس اور انٹرنیشنل مارکیٹ وہ کرایسز میں چھلی جاتی ہے جب سارے سٹیٹس انہی پولیسیز کو ایڈاپٹ کرتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں تینکیو سو مچ